بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کل کی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے چھ سال کا مختصر ذکر کیا گیا تھا کہ حجرت کے پہلے سال آپ علیہ السلام نے دو مساجد تعمیر کی مسجدِ قُبَا مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے مواخات اور میساقِ مدینہ کا عمل تیہ کیا حجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی اور مار کا پیش آیا اس کے بعد غزوہِ بنو کینکاں میں یہودیوں کا مقابلہ کیا اور غزوہِ سویک ستو والے غزوے میں ابو سفیان کا پیچھا کیا تیسری حجری میں غزوہِ احد کا واقعہ پیش آیا چوتھی حجری میں آپ کے دس صحابہ اور پھر اس کے بعد ستر صحابہ اور پھر اس کے بعد آپ نے بنو نظیر کو جلاوطن کیا پانچویں حجری میں آپ کے غزوہِ احداب غزوہِ خندق پیش آیا اور چھتی حجری میں آپ نے صلح حدیبیہ کا ایک عظیم فتح کا کارنامہ سرانجام دینا اسی چھتی حجری میں وہ معروف واقعہ سمامہ بن اصال رضی اللہ عنہ جن کو پکڑ کر مزد نوی میں ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا وہ بھی چھے حجری کا ہی واقعہ تھا سات حجری میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑا مارکہ جس کو غزوہِ خیبر کہتے ہیں وہ سر کیا تھا شروع میں بتایا تھا شام فلسطین اردن اور اس کے ساتھ کچھ علاقے اسرائیل کا علاقہ بھی یہ سارے اس وقت شام کا علاقہ کہلاتے تھے اور اس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے وہاں عیسائی بادشاہ بخت نصر نے یہودیوں کو بہت پھینٹی لگائی اور جب وہ شکست کھا گئے تو ان کے بارہ قبیلے تھے بنو اسرائیل کے بھی بارہ تھے نا یہودیوں کے بارہ تھے تو وہ وہاں سے پھر بھاگے کہ ہم جاتے ہیں خجوروں کی سرزمین میں ہمارا بھی آخری نبی آنے والا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں گے تو نو قبیلے خیبر میں آباد ہوئے اور تین قبیلے مدینہ میں آباد ہوئے جو مدینہ میں آباد تھے دو ہجری میں بنو کینکا کو نکالا تین میں چار میں بنو نظیر کو نکالا پانچ میں کریزہ کو نکالا اور یہ بھی نکل کر خیبر میں آگئے اب خیبر میں دوبارہ بارہ قبیلے ہی آباد ہوگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ایک سو ستر کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا اور آپ چودہ سو صحابہ کو لے کر جو صحابہ بیعت رزوان میں درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرنے والے تھے انہی چودہ سو صحابہ کو لے کر ایک سو ستر کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے دو سو گوڑوں کے ساتھ خیبر کے اوپر حملہ آبر ہوئے آپ چھپ چھپ کر گئے کسی کو بتایا نہیں تو رات کے قریب آپ خیبر کے پاس پہنچ گئے جو ہی صبح ہوئی تو آپ نے ان کے کلوں کے اوپر حملہ کر دیا انہوں نے صبح صبح دیکھا اور کہنے لگے جاہا محمد والخمیس صلی اللہ علیہ وسلم محمد تو لشکر سمیت آگیا پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سارے کلوں پہ حملہ کیا سارے فتح کر لی ایک فتح نہیں ہوا دو تین چار دن آپ نے حملہ کیا فتح نہیں ہوا آپ نے صحابہ سے کہا چلیں واپس چلتے ہیں یہ بعد میں کر لیں گے صحابہ درہ پرجوش تھے سارے فتح ہو گئے تو اس کا بھی کنڈہ نکال ہی دیتے لیکن تین چار دن تک فتح نہ ہو سکی پھر وہ صحابہ کہنے لگے کہ حضور چلتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اب جانے کا وقت نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آ چکا ہے کل میں اس کو جھنڈہ دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح دے دیں گے پیغمبر علیہ السلام نے صبح صحابہ کو جب جمع کیا تو سارے صحابہ ہی جمع ہوئے آپ نے ان کو دو خوش خبریاں دی تھی جنڈہ اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح دیں گے اور اس کی اس سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے دل میں بھی ان دونوں کی پکی محبت اور سچی محبت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں پہلے کبھی بھی میرے دل میں عہدے کی حرص اور خیال نہیں آیا لیکن آج اس مقام کو دیکھ کر میرا جی چاہتا تھا کہ یہ مجھے مل جائے جب صحابہ جمع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی رضی اللہ ان کا ہاں کہا گیا کہ وہ تو بیمار ہیں آنکھوں میں دھرد ہے فرمایا بلایا جائے بلایا گیا تو آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا ایسے صحیح ہوئے جیسے کبھی تکلیف تھی نہیں کہا یہ تلوار پکڑو اور چلے جاؤ کہا حضور جاتے ہی لڑائی فرمایا نہیں جا کر اسلام کی دعوت دھو اگر ایک بندہ بھی مان گیا تو تیرے لیے اس وقت کی سب سے مہنگی سواری سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی اور بہتر ہوگا اور اگر نہ مانے تو پھر ان سے لڑائی کا گے مرحب کو اسلام کی دعوت دی نہ مانا پھر اس نے اپنی بہادری کے شیر پڑے انہوں نے اشعار کا جواب دیا بالاخر المختصر کہ مقابلے میں مرحب مارا گیا مسلمانوں نے فتح کا نعرہ لگایا اس قلے کے اندر داخل ہوئے ناعم نام کا قلہ تھا مسلمان اس میں داخل ہوئے اور سارے یہودیوں کو تہتے کر دیا پسپا کر دیا اب یہودیوں کو حضور نکالنے لگے یہاں سے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہاں سے نہ نکالیں یہ زمینیں ہیں اتنی زیادہ جو آپ کے قبضے میں آگئیں غنیمت بن گئی اس کو آپ خود کاشکاری تو نہیں کر سکتے تو آپ نے مزارے رکھنے ہیں کسان رکھنے ہیں تو آپ ہمیں ہی مزارے رکھ لیں کسان رکھ لیں تو ہم آپ کی کاشکاری کریں گے جتنا یہاں سے اناج نکلے گا آدھا ہمارا آدھا تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی آدھی زمینیں پھر مجاہدین میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دی اور آدھے مال کو مسلمانوں کے مال کے لیے ان کے خیال کرنے کے لیے آپ نے ان کو مزارے رکھ لیا پھر پیغمبر علیہ السلام ابھی واپس آنے ہی لگے تھے تو خیبر میں جعفر تیار رضی اللہ عنہ ان کو ادھر حبشے میں جو ہجرت کر کے گئے تھے پانچ سن نبوت کو پھر چھ سن نبوت کو وہ افراد جو پہلے بارہ گئے پھر سو کے قریب گئے ان کو پتا چلا کہ مدینے میں اچھے مسلمان سیٹل ہو چکے ہیں تو وہ حبشے سے واپس آگے مدینہ طیبہ میں جو مدینہ طیبہ میں آئے تو حضور علیہ السلام وہاں نہیں تھے تو جعفر تیار رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کو مدینہ میں چھوڑ کر خیبر میں پیچھے پہنچ گئے حضور علیہ السلام نے دیکھا اتنے خوش ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ رہی مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا اپنے چچازاد بھائی جعفر کے یہاں آنے کی زیادہ خوشی خیبر کی فتح مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے بڑی فتح تھی اور اس وقت بارہ قبیل یہودیوں کے اور انتنا محل غنیمت کا آیا اس سے پہلے کبھی اتنی غنیمت نہیں آئی تھی لیکن آپ اپنے ریستے داروں سے بڑی محبت رکھتے تھے ہمارے ہاں تو شریکہ ہی یہ ہے چاچے کے بیٹے تائے کے بیٹے یہ شریکہ ہے رشتے داری جوڑنا تو ہمارے لئے ایک وبال بن جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فتح کے موقع پر کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری خوشی جعفر سے ملاقات کی زیادہ ہے یا پوری فتح کی زیادہ ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں صلح رحمی کا درس دیا ہے سلام کہا کرو کھانے کھلایا کرو صلح رحمی کیا کرو تحجد کی نماز پڑھا کرو بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ اور آپ ہماری لڑائیاں کیا ہیں اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا اس نے مجھے پہلے نہیں بتایا اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا اس نے مجھ سے رشتہ نہیں لیا یہ ہماری لڑائیاں ہیں اگر تم حق پر ہو اور تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا تمہاری وراثت کھا لی تمہارے بارے میں باتیں کر دی تمہارے اوپر الزام لگ گیا حق پر ہوتے ہوئے بھی تم نے پھر بھی صلح کر لی چھوڑ دیا رشتداری کو جوڑ دیا پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں میں گرنٹی دیتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں آجانا روزے قیامت دنیا میں اپنے رشتدار کو معاف کر کے میں تمہیں جنت میں ایک محل ضرور لے کر دوں گا ساری زنگی کی نیکیاں کیوں کر رہے ہیں جنت ملے رشتداری کو جوڑنے سے جنت مل جائے حضور علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو پتا چلا کہ عرب کے سہراوں میں کچھ ڈاکو ہیں جو مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو بہت تنگ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے پھر اپنے ایک دستے کو لیا صحابہ کو لیا اور آپ ان ڈاکووں سے لڑائی کرنے کے لیے چلے گئے آپ معاشرے کو ہر قسم کے ظلم سے پاک کرنا چاہتے تھے ذہن میں سوال آ سکتا ہے دوسری اجری میں بدر تیسری میں احد پھر غضوہ بنو کینکا غضوہ سویک غضوہ اخندق غضوہ احضاب غضوہ خیبر یہ سارے غضوے اور نبی جنگی کرتے رہے بھئی جنگوں کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اللہ کا قانون آ جائے اور دنیا میں امن اور سکون آ جائے اس وجہ سے کرتے تھے تو آپ ڈاکووں کے خلاف نکلیں اور اتنا لمبا سفر کرنا پڑا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی چل چل کے جوتیاں ٹوٹ گئیں انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے چمڑے اور ٹاکیاں باندھی تو ٹاکی کو کپڑے کو عربی میں رکعہ کہتے ہیں تو جب وہ زیادہ ہو جائیں تو اس کو رکعہ کہتے ہیں اس غضوے کا نام ہی غضوہ ذات الرکعہ پڑ گیا حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ ڈاکووں کے ساتھ مقابلہ کیا اور پورے علاقے میں امن و امان کو قائم کیا جب آپ واپس آ رہے تھے ڈاکووں کا مقابلہ کر کے تو واپسی پر وہ معروف واقعہ پیش آئے تھے جو جب حضور ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے آ کر آپ کی تلوار اتاری تھی تلوار میان سے نکال کر حضور کو اٹھا کے کہا تھا وہ اس واقعے سے واپسی پر تھا آپ لیٹے دشمن کھڑا آپ خالیات اس کے ہاتھ میں تلوار اور وہ دھمکی دے رہے میں یقیقہ منی تجھے کون بچائے گا آپ کا اللہ پر یقین اور توقل انتہا درجے کا فرمایا اللہ اس موقع پر بھی مجھے کون بچائے گا اللہ تعالیٰ بچائے گا ایسا روب اس پر پڑا کہ اس کے ہاتھ کامپنے لگے تلوار گری میرے آقا اٹھے تلوار پکڑی آپ کھڑے ہوئے اسے کہا بتا اب تجھے کون بچائے گا نہیں آپ بڑے مہربان ہیں آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں آپ تو ایسا نہیں کرتے ہیں میرے آقا نے پھر صحابہ کو اٹھایا بھلایا سارا واقعہ سنایا پھر آپ نے فرمایا مسلمان ہوتا ہے کہتا نہیں فرمایا پھر کہتا ہے ایک وعدہ کرتا ہوں سمجھ آگئی ہے آج کے بعد ساری زندگی آپ کے ساتھ وعدہ ہے کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نہیں آؤں گا آپ نے اسے چھوڑ دیا اسی کے اندر وہ دو صحابہ کا واقعہ بھی ہے کہ جب پھر آپ نے آئندہ احتیاط کی سونے میں تو وہ دو صحابہ کو پہرے پہ کھڑا کر دیا اور باقی سارے صحابہ سو گئے جو دو کھڑے تھے ان میں سے ایک پھر سو گئے تو ایک کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن نے آکے پیچھے سے تیر مارا خون نکلا لیکن نماز نہیں توڑی جب نماز ختم کی تو ساتھ والے کو اٹھایا اس نے دیکھا تیر لگایا دے تمہیں مجھے بتایا کیوں نہیں اس نے کہا میں نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا لطف اتنا آ رہا تھا میں نے کہا پہلے صورت مکمل کرلوں بعد میں نماز مکمل کروں گا تو یہ دونوں واقعات اسی سن سات ہجری میں اس غزوہِ ذات الرکا سے واپسی کے اوپر آئے اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کے لیے آٹھ بادشاہوں کو خط لکھا سات ہجری میں آٹھ بادشاہوں کی طرف خط بھیجا اسلام کی دعوت دی تین مان گئے مسلمان ہو گئے اور پانچ نہ مانے مسلمان ہونے والوں میں بحرین اممان اور حبشہ کے بادشاہ مسلمان ہو گئے لیکن مصر فارس روم یمامہ اور دمشق ان کے بادشاہ مسلمان نہیں ہوئے پھر پیغمبر علیہ السلام اسی سال ہی وہ جو عمرہ چھوڑ کر آئے تھے جو راستے میں عمرہ سے روک دیا گیا تھا کہا گیا تھا آئندہ سال آنا تو آپ نے اس سال دوبارہ وہ عمرے کے لیے آپ گئے تو آپ نے اس سال میں دو بڑی جنگیں کی آٹھ بادشاہوں کو خط لکھے عمرہ کیا اور آپ کا یہ سال مکمل ہوا اگلے سال آٹھ ہجری آ گیا اب ہوا کیا جب آپ نے بادشاہوں کی طرف خط لکھے تھے نا ایک خط بسرا جو شام کے محلات ہیں وہاں بسرا ایک علاقہ ہے وہاں بھی آپ نے اپنا خط بیجا ابھی آپ کے نماندے حارس بن عمر رضی اللہ جاہی رہے تھے تو راستے میں روم کے ایک گورنر شرحبیل نے اس سفیر اور صحابی کو شہید کر دیا بسرا کے علاقے میں خط لے کر جا رہے تھے راستے میں شرحبیل نے حارس بن عمر صحابی کو شہید کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا آپ نے اپنے تیس ہزار صحابہ کی جماعت کھڑی کہا ہمارے صحابی کو شہید کر دے سفیر کو قتل کر دے ہم ان رومیوں سے بدلہ لیں گے تیس ہزار صحابہ اور تین ان کے امیر بنائے ایک پہلے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ فرمایا اگر یہ شہید ہوگے تو پھر جعفر تیار رضی اللہ عنہ اگر وہ بھی شہید ہوگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ تمہارے امیر مقرر ہوں گے آپ نے تین ہزار بندوں کو بیج دیا آپ نے تین ہزار بندے بیجے اتفاق کیسے ہوا کہ یہ دنیا کی ایک انوکھی جنگ تھی تین افراد مقرر کیے تین ہزار بندے روم سے لڑنے کے لیے بھیجے آگے سے رومی اور عرب سارے اکٹھے ہوگے ایک لاکھ رومی اور ایک لاکھ عرب کے بدو اکٹھے ہوگے دو لاکھ بندہ ایک مقام پہ 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 گیا جس میدان کا نام ہے موتا ممپیشوہ مو تہ تہ تین ہزار اور آگے دو لاکھ بندہ تین ہزار دو لاکھ سے کیا مقابلہ کرے گا لیکن مسلمان ان کو دیکھ کر پہلے گبرائے اور پھر مشورہ کیا کہ کیا کریں حضور سے پوچھیں کوئی بندہ پیچھے بیج کر کہ لڑیں کے نہ لڑیں دوسرے صحابہ نے کہا یار لڑ گئیں گے فوت ہوگے تو جنت میں بچ گے تو غازی مر گے تو شہید پوچھ پوچھنا پوچھنا کیا لڑتے جنڈا پکڑا وہ بھی شہید ہوگے پھر حضور کو بتایا گیا اور آپ نے صحابہ کو پوری تھوڑی تھوڑے لمحے کی ساری خبریں آپ صحابہ کو سنا رہے تھے کیونکہ آپ کو جبریل علی سلام بتا رہے تھے آپ نے فرمایا اب جنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے کس نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی اب ان کی حکمت عملی بڑی عظیم تھی انہوں نے کیا کیا جنڈا پکڑتے ہی اپنے ساتھیوں کو دوڑنے پر لگا دیا دائیں بائیں دوڑنا شروع کر اگلی سفہ پیچھے گئی پچھلی سفہ آگے آئی تو ان کو نظر آیا یہ تو نئے مجاہد آگے پیچھے سے گھوڑے دوڑ رہے تھے تو لگتا تھا جیتے بڑی فوجیں آگئی اور مسلمان تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ رہے تھے تو انہوں نے سمجھا لگتا ہے ان کی بڑی فوجیں پیچھے سے آگئی ہیں اور اب یہ پیچھے ہٹ کر ہمیں پیچھے سے کوئی گراؤ کر کے ہمیں مارنا چاہتے ہیں وہ دو لاکھ فوج اس حکمت عملی کی وجہ سے دم دبا کر بھاگ گئے اور مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے افراد کو بچا کر لے آئے اس موقع پر اتنی قیمتی جانوں کو بچا لینا ہی بہت بڑی کامیابی تھی اور یہ ان کی بڑی عظیم حکمت عملی تھی کہاں دو لاکھ کہاں تین ہزار کیا بچتا ان کا لیکن اکثر صحابہ واپس آگئے تقریباً پچاس کے قریب صحابہ وہاں شہید ہوئے باقی سارے بچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے جب یہ ابھی واپس آئے تو ادھر سے ایک اہد شکنی ہو گئی سولہ حدیبیہ ہے نا اس کو فتح کہتے ہیں اصل فتح وہی تھی سولہ حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ یہ شرط تیہ ہوئی تھی کہ دس سال تک آپس میں لڑائی نہیں کریں گے کافروں کے ساتھ یہ تیہ تھا تو ایک قبیلہ تھا بنو خوزاء وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ہم درد بن گیا اور ایک تھا بنو بکر وہ مشرقین کا ہم درد بن گیا حلیف اسے کہتے ہیں معاہدہ ہو گیا اب مسلمان اور خوزاء ایک طرف تھے اور بنو بکر اور قریش مشرقین ایک طرف تھے ہوا یہ کہ بنو بکر نے بنو خوزاء کے بندے مار دی ہے وعدہ توڑ لیا اب خوزاء کے کچھ لوگ اپنی حفاظت کے لیے بیت اللہ میں پنا لینے کے لیے آئے ان کو وہاں بھی مار دیا گیا اب وہ دوڑے پیغمبر علی اسلام کے پاس مدینہ میں کہ دیکھ لو بنو بکر نے اور مشرقین نے اپنا وعدہ توڑ دی ہے دس سال تک جنگ نہیں کرنی تھی انہوں نے ایسا کی ہے جب وہ ادھر دوڑے نا مدینہ کی طرف مکہ والوں کو پتا چل گیا کہ اب ہماری خیر نہیں ابو سفیان رضی اللہ اس وقت مسلمان نہیں تھے بھاگے بھاگے مدینہ آئے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے آپ پشلے طور پر فوراً تیاری شروع کر دی ان پر چڑھائی کے لیے ابھی مسلمان ادھر سے غزوہ جنگ موتا کر کے واپس آئے ان کو بھی ساتھ لیا اور دس ہزار کا لشکر خموشی کے ساتھ ادھر روانہ کرنا تھا ابھی آپ خموش ہو کر پہلے جتنے غزوے آپ کرتے نا تو صحابہ کو بتا دیتے ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا آج آپ بتا نہیں رہے تھے لیکن ایک صحابی حاتب توئے کے ساتھ حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلطی ہو گئی انہوں نے کہا مسلمانوں کا دس ہزار کا لشکر مکہ پہ حملہ کرے گا اس کا تو بچے گا کچھ نہیں ادھر تو میری بیوی بھی بچے بھی ہیں ماں باپ بھی ہیں بہن بائی بھی ہیں وہ بھی مارے جائیں گے تو اگر میں ان کو پہلے بتا دوں گا تو پھر وہ میرے بیوی بچوں کا خیال کر لیں گے انسان تھے نا غلطی ہو گئے انہوں نے ایک عورت کو خط لکھ دیا بہی آگئے حضور مخبری ہو گئے جلدی سے اس عورت کو پکڑ لیں عورت جب تک آپ کے صحابہ پہنچیں گے وہ روزہ خاخ روزہ خاخ علاقے کا نام جگہ کا نام سٹاب کا نام تھا روزہ خاخ خی زبر علیف خا آگے پھر خی خاخ وہاں پہنچی ہوگی حضور علیہ السلام نے جلدی سے علی رضی اللہ کو بیجا کے جاؤ اور وہاں ایک عورت ہوگی اس سے خط لے کر واپس آو علی رضی اللہ ایک ساتھی کو لے کر وہاں پہنچے وہاں عورت تھی آپ نے کہا تیرے پاس خط ہے نہیں ہے تلاشی دے تلاشی لے لے اونٹ کی کجاوے کی سمان کی آگے نکل گئی ہو ہو سکتا ہے یہ سٹاپ ہے ابھی وہ آ رہی ہو ہو سکتا ہے کوئی اور عورت ہو کئی سوچے آ سکتی تھی لیکن نہیں علی رضی اللہ ان کا ایمان اتنا پکا تھا اگر میرے پیغمبر علی السلام نے مجھے کہا ہے روزہ خاخ پہ ایک عورت ہے اس کے پاس ہے تو اسی کے پاس ہے ساری تلاشی لیلی نہیں ملا کہا نہیں بھی مل رہا پھر بھی تیرے پاس ہے غور کریں ایمان تھا ہمارے ہاں تو حدیث سن کر حدیث سن کر کہتے ہیں فلا سائنس دان کیا کہتا ہے وہ عقل کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی ہو سکتے ایسا نہ ہو نہیں ایمان ایسا مضبوط بناو پورے کجاوے کی عورت کی سمان کی ہر چیز کی تلاشی لیلی نہیں ملا کہا ملے نہ ملے میرا ایمان کہتا ہے کہ تیرے پاس پھر ان کو پریش رائز کرنے کے لیے لباس اتار کے تلاشی لیں گے ہم وہ ڈر گئی پریش میں آگئی اس نے پھر اپنی میڈیا سے نکال کر وہ کاغذ دی وہ لے کر واپس آگئے تو نیچے لکھا تھا کہ یہ خط بیجا کس نے ہے حات بی نبی بلتان نبی علی صلی اللہ اسلام کو بھی غصہ آیا کہ ہماری پریویسی ہمارا ایک بہت بڑا منصوبہ اور آپ نے اس معاملے کو لوگوں کے سامنے بتا دیا غصہ تو آیا ایک صحابی جذباتی ہوگئے کہا حضور یہ منافق ہے مجھے چھوڑے میں اس کی گردن اتار دوں اس نے ہمارے ساتھ غداری کیا فرمایا خاموش جرم تو بہت بڑا ہے یہ جنگی معاملات کی جسوسی کر دینا خبر لیک کر دینا بہت بڑا معاملہ ہے لیکن خاموش تمہیں نہیں بتا یہ حاطب بدری صحابی ہے میرے رب نے ان کے اگلے پچھلے پہلے ہی معاف فرما دی ہوئے ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گوھر کریں اتنی بڑی غلطی ہوئی مسلمانوں کی مخبری کر دی گئی لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی کہا جس نے کہنا چاہا اس کو اجازت تو آج صحابہ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ تم جیسے کمین زبان درازیاں کرتے ہیں آج ان صحابہ کے بارے میں اپنے زبان کو گندہ کرتے ہیں لوگ ارے ان صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اتنی بڑی غلطی ہو رہے تب بھی کچھ نہیں کہا گیا اگر چھوٹی موٹی ان سے غلطیاں ہو رہے تو تم زبان کھولوگے نہیں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ کی غلطی پر زبان رضی اللہ تعالی نے مسلمان ہو کر آ رہے تھے حضور سے ملاقات ہوئی کدھر کہا چلو عباس رضی بھی واپس چل پڑے ادھر ابو صفیان رضی اللہ عنہ کو کھٹکا تو تھا نہ کہ کچھ ہوگا وہ راتوں کو نکل نکل کے کافلوں کو دکھا کرتے تھے تو ابو صفیان نکلے تو عباس رضی رضی رنگ کے ساتھ ملاقات ہو گئے کہا باس کدھر کہا کلمہ پڑھ لے اسی میں کامیابی ہے ورنہ تیری خیر نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر آگے ہیں اس وقت عرب کا دستور تھا کہ دس دس پندرہ پندرہ بندے مل کر وہ ہنڈیا پکاتے کھانا کھاتے سفر کے اندر آج حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہہ دیا آج رات دس دس نہیں ہر بندہ اپنی آگ الگ جلائے تو سب نے آگ جلا دی دس ہزار بندے نے ابو صفیان رضی اللہ نے باہر نکل کر دیکھا اتنا بڑا لشکر اتنی آگ وہ دس ہزار نے لگائی تو دس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو تقریبا ایک لاک اس کو اندازہ ہو گیا لگ جائے یہ تو لاک کی تعداد ہے حضرت عباس رضی نے اور کہہ دیا اب بچنے نہیں پائے گا کلمہ پڑھ لے تو کہتے ہیں چلو لے چلو پھر مجھے پڑھا پڑھنے کے بعد ایک دم سے میری ایسی کیفیت ہو گئی کہ میری زنگی کے جب سارے زنگ اتر گئے اور میں نے کہا اے محمد اللہ کی قسم روح زمین پہ سب سے برا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ برا چہرہ یا برا علاقہ آپ کا لگتا تھا لیکن کلمہ پڑھنے سے روح زمین پر سب سے پیارا چہرہ بھی آپ کا لگتا کلمہ پڑھا مسلمان ہوگے اب باس رضی کہتے ہیں حضور ابو سفیان ذرا سردار آدمی ہے تو اس کو تھوڑا سا پروٹوکول چاہیے آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امن امان ہم کچھ نہیں کہیں گے جس نے اپنا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہیں گے نبی پاک صلی اللہ سم دس ہزار کا لشکر لے کر آگے بڑے ابو جہل کا بیٹا تھا اکریمہ اس کا نام تھا رضی اللہ عنہ اب وہ جنت میں انہوں نے چند جوانوں کو کھڑا کیا وہ ابو جہل کی سوچ تو پہلے تھی چند جوان ہکٹھے کیے خندما علاقہ تھا وہاں مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا اللہ کی تلوار خالد ابن ولید رضی نے آگے بڑھ کے وہ سارے تتر بتر کر دیئے اکثریت کو قتل کر دیا اکریمہ جلدی سے بھاگے جدہ پہنچ گئے اور جدہ میں جا کر کشتی میں کہ جب سمندر کے درمیان میں پہنچی تو ہچکولے نہیں لگے کشتی کا جو ملاح تھا چونکہ ان کا روزانہ کا کام ہوتا ہے اس نے کہا لوگو اس وقت محمد کے رب کو بکارو صلی اللہ علیہ وسلم ارے وہ کیوں میں نے اپنی زندگی میں یہی تجربہ کیا ہے جب ایسے بھنور میں پھنستے ہیں اور جب ایسے طفان میں ہم آتے ہیں تو ہمارے بہت کچھ کام نہیں آتے اس موقع پر کام آتا ہے تو محمد کا رب کام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مشرقوں کو بھی پتا تھا کہ بڑی مشکل میں کون کام آتا ہے چھوٹی چھوٹی میں ہمارے اور بڑی مصیبت میں لیکن افسوس ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ سمجھ نہ آسکی وہ کہتا ہے لے یاری یاری در نہ تیری ڈوبی ہوئی تر جائے گی وہ اس مصیبت میں آ کر اللہ کو بکارتے اور یہ اس مصیبت میں بھی جا کر اس کو بکارتے بہرحال اکریمہ نے کہا اگر اس کو پکارنا ہے تو پھر ہماری اس سے لڑائی کیا اگر اسی کا نام لے کر ہم نے بچنا ہے تو پھر میں بھاگا کیوں بس کیا سمجھ آگئی مجھے دل میں کہا یارب ذرا کنارے لگا دے میں واپس جانا چاہتا ہوں ذرا کنارے لگا دے میں واپس جانا چاہتا ہوں کنارے لگی واپس آئے اے محمد دشمن کا بیٹا دشمن ہوں لیکن آپ سے رحم کی اپیل ہے معاف کر دیں کرما ہے کون کا اکرمہ ابو چال کا بیٹا کہا ہاں آپ نے کلمہ پڑھا پھر اس کو مسلمان کر لیا بیت اللہ کے سامنے پہنچے تو کہا کدھر ہے عثمان من تلح الحاج بی جس کے پاس چابی تھی میں نے ایک مرتبہ مکہ کی زندگی میں اسے کہا تھا یار عثمان بڑے بڑے سرداروں کو اندر جانے دیتا مجھے بھی جانے دے اس نے ایسے جٹک دیا مجھے اور جڑک دیا مجھے فرمایا آج بلا عثمان کو عثمان آئے دے چابیاں اب وہ جکی گردن سے تھر تھراتے ہاتھوں سے کانپتے ہاتھوں سے دے دی آپ نے اندر کے سارے بت توڑ دیئے صاف کر دیا چاروں کونوں میں آپ نے دعائیں کی اللہ کی تحوید کا نغمہ جاری کیا حضرت اللہ ہمارے پاس رکھ دیں آپ سن تو رہے تھے لیکن سنی کو ان سنی کر رہے تھے دروازے پر پہنچے تو کہاں ہے عثمان وہ ڈر گئے کہ لگتا ہے کہ آج بدلے کا وقت آگیا جی میں ہوں پکڑ یہ چابیاں ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اور صرف تجھے نہیں دیں قیامت تک تیری نسل میں رہیں گی جو چھین نا چاہے گا اللہ اسے اس طرح پگلا کر ختم کر دے گا جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے اور آج تک بھی وہ چابیاں انہی کے خاندان میں چلتی آ رہی ہیں اور وہ بھی کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محبت پیدا ہوگی مکہ کو فتح کیا تو مکہ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پہ عرفات ہے عرفات میں ایک کافروں کا گروپ تھا ان کا لیڈر مالک بن عوف تھا اس مالک بن عوف نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ مکہ کو فتح کر اس طرف چلے اس کے سامنا ہوا تو وہ بھاگ گیا تائف کے علاقے میں وہاں صحابازن اور سقیف کے دو قبیلے تھے مسلمان ان کے پیچھے بھاگے اب مسلمانوں کی تداد دس ہزار آئی تھی دو ہزار مکہ سے ساتھ مل گئے بارہ ہزار ہو گئے بارہ ہزار ہم نے تین سو تیرہ جنگ جیت لی تھی ہم نے تو ایک ہزار کے لشکر سات سو رہ گیا پھر بھی وہ جیت لیا تھا ہم نے تو خندق جیت لیا تھا اب تو بارہ ہزار ہیں ذرا تھوڑی سی افراد کے اوپر اعتماد آیا میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ارے اللہ کی طرف سے تھوڑا سا افراد کی طرف آ رہے ہو پہلے ہی حملہ انہوں نے کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تمہاری کسرت تمہیں اچھی لگنے لگی تو کوئی کام نہیں آئی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ اللہ صلی اللہ تھا کیا وہاں سے آپ نکلے آپ کو پتہ تھا اب وہ واپس لینے کے لئے آئیں گے تو پھر حضور نے جعرانہ مقام پہ تھوڑی دیر ٹھہرے واپس آ کر جعرانہ مقام پہ ٹھہرے تو آپ نے کہا ابھی رات کا بڑا حصہ باقی ہے میں ذرا ایک عمرہ کر کے اس کے اندر یہاں جعرانہ ہے حضور نے پہلے مقام فتح کیا اب جعرانہ پر ہیں اچانک آپ کا ارادہ بنا کہ میں عمرہ کروں تو رات و رات حضور عمرہ کر کے واپس بھی آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بونڈری کے اندر اندر مکات کے اندر اندر جہاں آپ کا ارادہ بنے عمرہ کا وہیں سے احرام باندے اور عمرہ کر لیں حضور بھی وہاں کے مقیم نہیں تھے مقیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے آپ عمرہ کے لئے جائیں ہوتل سے احرام باندے عمرہ کرتے رہیں حضور عمرہ کر کے واپس آگئے جیر رانہ سے ہوا یہ کہ اب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے کیسے مال واپس لیا جائے ادھر بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے چند دنوں میں ایک دو دن میں تو حضور کی بہن دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ان کو وہ ساتھ لے کر آئے حضور کے پاس آ کر اس کی سفارش کروائی نبی کریم صلی اللہ ہمارا مال و دولت واپس کر دو آپ نے کہا یار سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بڑا جہاد کیا ہے بڑے شہید بھی ہوئے ہیں تو اب آپ ایسا کرو کہ یا قیدی واپس لے لو یا مال واپس لے لو وہ سوچ میں پڑ گئے پھر انہوں نے کہا کہ مال تو آنے جانے والی شہید ہے ہمارے قیدی واپس کر حضور علی السلام نے صحابہ سے کہا جو قیدی اپنی مرضی سے دینا چاہے دے دے اگر نہیں دینا چاہتے تو اب دے دو جب دوبارہ کوئی فتح ہوگی تو میں وہ قیدی آپ کو واپس کر دوں تو مسلمانوں نے خوشی سے سارے قیدی واپس کر دی تو یہاں مسلمان جو ہے وہ واپس لوٹے جب وہ مال تھا تو وہ مال بھی بہت زیادہ تھا حضور علی صلی اللہ نے نہ اس مال کا زیادہ حصہ جو نئے مسلمان ہونے والے تھے نہ ان کو دیا تاکہ پکے ہو جائیں انصار کے نوجوانوں مینا تھوڑی سی ایک جذبہ سا آگیا تھوڑا سا خیال آگیا نوجوانوں نے کہا بدر ہم نے لڑی اہد ہم نے لڑی خندق ہم نے لڑی خیبر ہم نے لڑی مکہ ہم نے پتہ کیا یہاں تلواریں ہماری چلیں اور یہ کل مسلمان ہوئے اور ان کو اتنا مال اور ہمیں تھوڑا چند نوجوانوں نے ایسی بات کر دی حضور علی السلام کو پتہ چلا آپ نے انسار کے بڑے بڑے موت ورش خاص کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا رہے تمہارے نوجوان کیا کہہ رہے ہیں کیا تم اس بات پہ راضی نہیں مکہ والے جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا مال و دولت ہوگا لیکن جب تم اپنے گھروں میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ محمد الرسول اللہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں مال کی ضرورت ہے آپ کے اس جملے اور اس محبت کو سن کر صحابہ بے ساختہ رونے نہیں چاہیے ہمیں صرف آپ چاہیے اور آپ نے فرمایا سنو اگر لوگ ایک دم سے ایک جگہ سے نکلیں اور مختلف راستوں پہ بٹ جائیں کبھی نہیں دیکھو گے کہ میں لوگوں کے ساتھ گیا اے انصار جس راستے پہ تم چل رہے ہوگے میں محمد بھی تمہارے راستے پہ چلوں گا میری تمہارے ساتھ محبت ہے تو محبت کی وجہ سے میں نے تمہیں مال نہیں دیا میں نے تمہیں اپنا تعلق دیا ہے بہرحال انہوں نے پھر معذرت کی اور حضور واپس آگئے جب یہاں سے واپس آئے تو حضور کو ابھی کلک تھا کہ ہم نے ابھی اپنا بدلہ ان رومیوں سے لیا اب سن نو ہجری ہو گیا نو ہجری میں حضور علی السلام نے تیس ہزار کا لشکر کٹھا کی پہلے کتنے گئے تھے تین ہزار اب کتنے لشکر کٹھا کیا تیس ہزار اور آپ نے کہا آج کوئی بھی پیچھے نہیں دے گا صرف بوڑا بیمار یا منافق اس کے اس وجہ سے تیس ہزار کا لشکر آپ نے تیار کیا اور تبوک کے میدان کے لیے آپ نے تیاری شروع کھاتی یہی ہے وہ غزوہ جس میں عمر رضی اللہ آئے بڑا مال لے کر آئے فرمایا عمر کتنا لے کر آئے حضور جتنا تھا میرا پاس میں نے آدھ لے آیا ابو بکر رضی اللہ آئے مال تداد میں کم تھا لیکن آپ سمجھ گئے اب آپ نے یہ نہیں پوچھا آپ کتنا لے کر آئے یہ نہیں پوچھا پوچھا ابو بکر پیچھے کتنا چھوڑ کر آئے بکر پیچھے کتنا چھوڑ کر آئے کہا حضور پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سارا ہی لے آیا اب ایک بندہ ہے لاکھ روپے میں اسے پچاس ہزار دے اور ایک کے پاس ہو ہزار اور وہ ہزار ہی دے دے اس کے مقابلے میں ہے تو کم لیکن قربانی بڑی ہے قربانی ہے ہزار تھے ہزار ہی دے دی عمر کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا آپ نے کہا اور مال دو عبد الرحمن ابن عوف رضی عنہ ساڑھے انتالیس کلو تھرٹی نائن اور نصف کلو چاندی اٹھا کر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رکھ تولوں میں نہیں کلو میں چاندی من کے قریب چاندی آپ نے کہا اور مال پھر وہ لمبا واقعہ عثمان رضی نے نو سو اونٹ دیئے سو گوڑے دیئے اتنا درم و دنار کا توڑا حضور کی جولی میں ڈالا میرے آقا ایسے کر رہے چہرہ چمک اٹھا حضور کا اور آپ نے فرمایا ماذر عثمان مام عباد اليوم عثمان بس آج کے بعد تو جو مرضی کرے تجھے کوئی نقصان نہیں جنت تیری پکی ہے پھر آپ صحابہ کو لے کر چلے جب تیس ہزار کا لشکر وہاں پہنچا تو دشمن دیکھ در گیا اس نے کہا پہلے تین ہزار کا مقابلہ نہیں ہوا تھا اب تیس ہزار کا مقابلہ کیسے ہوگا وہ میدان میں آیا ہی نہیں حضور علی صلی کو جانے میں وہاں ٹھہرنے میں واپس آنے میں پچاس دن لگ گئے تین سچے صحابی تھے بس سستی کی وجہ سے نہ جا سکے اس غزوے میں پھر واپس آئے تو آپ نے ان کو صدا کے طور پر پچاس دن تک مسلمانوں کو بول چال بند کر دی پچاس دن کے بعد ان کی توبہ کا اعلان ہوا اللہ نے ان کو معاف کر دیا اس سال پھر دنیا کے وفد آئے ساری دنیا کے لوگ یہ انتظار کر رہے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ دوبارہ اپنے علاقے کو فتح کرے گا جو سچا نبی ہوگا اگر یہ دوبارہ فتح کر گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں جب حضور نے مکہ فتح کی یا آٹھ ہجری کو تو نو کو ستر علاقوں کے وفد آئے ستر وفد آئے آج کل پرسوں چوت ستر وفد آ کر مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کا اسلام بہت پھیل گیا حضور علیہ السلام نے اس سال حج کے موقع پر ابو بکر رضی کو امیر حج بنا دیا یہ امیر حج بنانا نشانی تھی کہ جہاں پیغمبر نہ ہو اس کی جگہ پر کون ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر میں اسی سال پھر نجاشی فوت ہوا آپ نے اس کا غیبانہ جنادہ پڑھایا عبداللہ بن عبی منافق بھی فوت ہوا آپ نے اس کا بھی جنادہ پڑھایا بعد میں آپ کو روک دیا گیا اسی سال پیغمبر علیہ السلام کی تیسری بیٹی سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئی آپ نے کہا اگر اے سال آیا دس ہجرت کا حضور علیہ سلام خود حج کے لیے روانہ ہوئے لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ اس سال حضور حج کریں گے آپ نے حج کے لیے نکلے پوری دنیا سے مسلمان آئے تقریباً ایک لاکھ اور چالیس ہزار کے قریب صحابہ موجود تھے اندازہ یہ ہے اور پھر آپ نے وہی صفہ پہاڑی پہ چڑھ کے وہی کلمہ کہا لا الہ اللہ وحد انجز وعد ونصر عبد وحظم الاحزاب وحد لوگوں میں نے تمہیں کہا تھا اسی پہاڑی پہ کھڑے ہوگے تم کامیاب ہو جاؤگے تم نے کسی نے مانا کسی نے نہ مانا آج دیکھ لو میں پھر اسی لائلہ اللہ وحد اس اللہ کے سوا کوئی رب نہیں انجز وعد اس نے اپنا وعد سچا کر دکھایا پورا کر دکھایا ونصر عبد مدد کر دی اپنے بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحظم الاحزاب وعد اس نے سارے لشکروں کو شکست دے دی پھر آپ نے دنیا کا سب سے عظیم خطبہ خطبہ حجت الوداع رشاد فرمایا جہاں انسانیت کے سارے حقوق آپ نے جمع کر کے بیان کیے اللہ کی توحید اپنی رسالت کا اقرار اس کے بعد سود کا خاتمہ لیندین کے معاملے صاف بیویوں اور عورتوں کے حقوق عورتوں کے ساتھ غلاموں کے حقوق پھر آپ نے ساری زنگی گزارنے کے طریقے بتانے کے بعد ایک ایسی بات کہہ دی فرمایا آج کے بعد عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سفید یا سیاہ سب برابر ہیں ایک اللہ کا ڈھر جس کے دل میں ہے وہ سب سے عالی ہے جس کے دل میں وہ ڈھر نہیں وہ سب سے عالی نہیں ہو سکتا مال و دولت روپیہ پیسہ ہیر جوارات عہد مقام حسن و جمال سب حیچ ہیں اللہ کے ہاں مقام تقوی کا ہے پھر آپ نے جملہ اشارت فرمایا لوگوں حج کے طریقے سیکھ لو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہو اس کے بعد میں تمہارے پاس نہ آسکوں لوگوں کو یہ اشارہ مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حج کر کے واپس آئے راستے میں بھی آپ کو ایک آدمی نے یمن کے لوگوں نے حضرت علی رضی شکایت لگائی وہاں بھی آپ نے فرمایا لوگوں میں کی انسان ہو سکتا ہے تمہاری یہ میری آخری ملاقات ہو میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیعت چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کا خیال لکھنا اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا خیال لکھنا جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے آپ نے اس کا درست دیا واپس آئے ذلحجہ میں آپ نے اگلا سفر کا گیارہ ہجری شروع ہوئی سفر کے آخر میں آپ نے اہد کے شہیدوں کا اس وقت جنازہ نہیں پڑا تھا جب اہد کے شہیدہ کو دفن کیا گیا تو جنازہ نہیں پڑا تھا اہد کے شہیدوں کا آپ نے جنازہ پڑھایا جا کر پھر واپس آئے سفر کی آخری بدھ تھا اور آخری بدھ والے دن آپ نے بقی میں جا کر ایک جنازہ پڑھایا بقی کے قبرستان میں جنازہ پڑھا کر میرے حضور واپس آ رہے تھے تو سر میں شدید درد ہوا گھر پہنچے تو امیہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں درد ہو رہا تھا آپ کہہ رہے تھے میرے سر میں درد لیکن حضور کا درد بہت بڑھ گیا پیغمبر علیہ صلی اللہ سے برداشت نہ ہوا اور یہ آپ کی بیماری کا آغاز سفر کے آخری بدھ میں آغاز ہوا بیماری زیادہ بڑھ گئی پیغمبر علی صلی اللہ چار پہ پہ پڑ گئے پھر آپ پوچھا کرتے تھے روزانہ آج میں نے کدھر رہنا ہے آج اور کل میری کہاں باری آئے گی تو ازواج متحرات سمجھ گئیں آپ امی عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اس گھر میں چلا جاؤ کیوں حضور کو یہ پتا تھا کہ نبی جس گھر میں اس دنیا سے جاتے ہیں اسی جگہ پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے آپ بار بار پوچھ رہے تھے آئیشہ کے گھر میں چلے گئے نبی پاک کی بیماری ذرا بڑھتی رہی ربی الاول آپ نے کہا مجھے سات مختلف کونوں کے پانی سات مشکوں میں ڈال کر لاؤ اور میرے اوپر بہاؤ تا کہ میرے جادو کا اثر کم ہو اور آج بھی جب انسان کو ذرا بیماری زیادہ ہو تو پھر اس کے سر کی پٹیاں کی جاتی تو آپ نے سات مشکیزوں کا پانی اپنے جسم پہ بہایا طبیعت کو تھوڑی سی فرش ہوئی رسول پاک صلی اللہ اللہ وآلہ وہاں زہر کی نماز کے قریب مسجد میں تشریف لے گئے صحابہ جمع تھے ربی الاول کی سات تاریخ تھی بدھ کا دن تھا حضور نے زہر سے پہلے خطبہ دی زہر سے پہلے آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنا لیا تم نے میری قبر کو سیدہ گاہ نہیں بنانا پھر پیغمبر علی صلی اللہ وآلہ زہر کی نماز پڑھائی زہر کی نماز پڑھانے کے بعد میری آقا پھر میمبر پر تشریف لے گئے اور یہ آپ آخری مرتبہ میمبر پر تشریف لیں اس کے بعد آپ میمبر پر نہیں چڑھ سکے پیغمبر علی سلام میمبر پر چڑھے سب سے پہلے کہا لوگو تم بات میں مسلمان ہوئے لیکن انصار نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا اس کی مثال دنیا میں نہیں مل دی میرے بعد میرے انصار کا خیال لکھنا بعد میں آنے والے میرے لئے ایسے ہیں جیسے میری اوپر کی کمیز ہے اور انصار میرے لئے ایسے ہیں جیسے میری اندر کی بنیان ہے یہ میرے سینے اور دل سے چمٹے ہوئے ہیں میرے بعد انصار کا خیال لکھنا پھر پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے اس بندے نے کہا خدا یا تیری محبت سب سے زیادہ تو وہ اللہ کے پاس جانے کے لئے تیار ہو چکا اتنا ہی کہنا تھا تو بوڑا یار غار قریب ہی بیٹھا تھا ساٹھ سے زیادہ سال کی عمر تھی اس جملے کو سن کے زارو کتار رونے لگے سسکیاں آنے لگیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس بوڑے کو کیا ہوا دنیا سے بہتر اللہ کے پاس جانا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ نہ آئی وہ عام بندہ نہیں اس سے مراد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر آخر میں آپ نے ایک بات کہی لوگو اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم ستم زبان سے ہاتھ سے کیا ہو تو آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں مجھ سے انتقام لینا چاہو تو انتقام لیلو سائد کہ آج کے بعد تمہاری میری ملاقات ہو صحابہ سارے ہی سختے میں تھے لیکن ایک اٹھے اس نے کہا حضور بدر کے میدان میں آپ صفے بنا رہے تھے اور میں ذرا سب سے آگے کھڑا تھا آپ نے چھڑی سے میرے پیٹ کو پیچھے کیا تھا بدلہ لینا چاہتا ہوں صحابہ کی نگاہ اٹھی ارے تجھے حضور کی طبیعت نظر نہیں آ رہی پیغمبر کی نکاہت اور کمزوری کبھی خیال نہیں رہا لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی وہ آگے اٹھا حضور کے پاس پہنچا حضور علی السلام نے کہا مار لے میرے پیٹ پر جس طرح میں نے تجھے مارا تھا کہتا ہے حضور ایسے نہیں بات یہ ہے کہ اس وقت میرے پیٹ پر لباس نہیں تھا آپ بھی اپنے لباس کو پیچھے کیجئے گا تاکہ میں بدلہ پوری طرح لے سکوں صحابہ کی کلیجے مو کو آ رہے تھے ارے کیا کر رہا ہے تو لیکن جب آقا نے بدلہ دینے کے لیے پیٹ سے پیچھے کیا وہ صحابی آپ کے پیٹ کو چومنے لگے اور زاروں کتار دھائیاں مارکر کر رونے لگے حضور بدلہ نہیں لینا تھا میں چاہتا تھا کہ کاش آخری وقت میں میرا جسم اور آپ کا جسم اکٹا ہو جائے اور میرا کہہ رہا تھا میرا آقا اترے اور پھر آپ نے بدھ والے دن نمازیں پڑھائیں جمعی رات کے دن آپ نے مغرب کی نماز آخری نماز آپ نے دنیا کو پڑھائی مغرب کی نماز کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ ناساد ہوئی میرے پیغمبر علی سلام نے پھر گیارہ ربی الاول کو اپنے مسلے پہ آپ اٹھ کر آنا چاہ رہے تھے عشاء کی نماز کے لیے اٹھے تو چکر آئے بہوش ہوئے پھر اٹھے تو بہوش ہوئے پھر اٹھے تو بہوش ہوئے بلاخر آپ نے کہا ابو بکر کو مسلے پہ کھڑا کر دو اگر محمد مسلے پہ نہیں ہوگا صلی اللہ سلم تو ابو بکر ان کی جگہ پر جائیں گے ابو بکر رضی اللہ وہاں نہیں تھے تو لوگوں نے جا کے پیغام دیا تو عمر رضی اللہ کو کھڑا کر دیا گیا لوگ سمجھتے تھے اگر ابو بکر نہیں تو عمر کا دوسرا نمبر ہے آواز عشاقی آپ کے ایک توڑ دو نماز کو میرے مسلے پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کہا ابو بکر تو ہے ہی نہیں کہا بلا کے لائے آجائے ابو بکر رضی رضی عشاقی نماز انہوں نے پڑھائی سترہ نمازیں انہوں نے پڑھائی ایک عشاقی ہفتے والے دن کی پانچ نمازیں اتوار کی پانچ نمازیں دس پانچ اور پانچ دس جمعہ ہفتہ اتوار یہ پندرہ نمازیں اور ایک عشاقی آج جمعے رات کی سولہ اور سنوار کی سترہ سترہ نمازیں انہوں نے پڑھائیں جب سنوار کا دن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے آپ کے پاس سات دینار مال تھا آپ نے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے گیانہ ربی الاول کو یہ سارے غلام آزاد کر دیے اور دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے سنوار کا دن آیا فجر کی نماز کی قرات تھی حضور علیہ آپ نے پردہ ہٹا کر مسجد اور آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کو پردہ لگا تھا آپ نے پردہ پیچھے ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا صحابہ کہتے ہیں حضور جب آگے بڑھے آپ کے چہرے کے انوار ہمیں نظر آئے ہم اتنا خوش ہوئے قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے اور حضور کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیتے کہ حضور کی طبیعت لگتا ہے پہلے سے کچھ بہتر ہے لیکن حضور نے جلدی سے پردہ پیچھے کیا اور آسمان والے سے کہہ دیا خدا آیا میں اس کیفیت پہ راضی ہوں اور جس مقصد کے لئے آیا تھا وہ پورا ہوا ابو بکر مسلح پہ عمر عثمان علی حسن حسین رضی عنہ کی عادت میں میں تیرے اوپر راضی ہوں یہ آپ نے آخری دیدار کیا اور کروایا پردہ پیچھے اٹھا آج آپ کی طبیعت قدر بہتر تھی نماز پڑھانے کے بعد ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کے پاس گئے اور جا کر کہا حضور میری دو بیویاں ہیں کئی دن سے میں اس بیوی کے پاس نہیں جا سکا آپ کی طبیعت کی ناسازی اور نمازوں کی پبندی کی وجہ سے اگر آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے تو میں اپنی بیوی کے پاس کوئی سودہ سلف دیا ہوں آپ نے فرمایا چلے جاؤ مدینے سے تھوڑا سا باہر سنہ مقام ہے آپ وہاں چلے گے پھر اچانک سے پیچھے پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی حضور علیہ سلام کو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بے پناہ محبت تھی آپ نے کہا جلدی سے میری بیٹی فاطمہ کو بھلا کر لے کر آؤ بیٹیوں سے محبت والدین کو پتا ہے اور سب سے چھوٹی اور ایک اور حضور بے پناہ محبت تھی جب وہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ گیا آپ پانی لیتے اپنے چہرے پہ لگاتے کبھی کپڑا لیتے کبھی اتارتے کبھی لیتے کبھی اتارتے گبراہٹے تھی آ کر کہنے لگیں وا کر با آبا ہائے میرے اببو کی طبیعت ہائے میرے اببو کی طبیعت ہائے میرے والد کی پریشانی آپ نے کہا بیٹی پاس آ لیس آلا ابی کی کرب بعد آج کے بعد تیرے اببو کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے آج کے بعد تیرے والد پہ کوئی ٹینشن نہیں آئے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کان کر کان کیا تو کہا بیٹی یہ تیری اور میری جدائی کا وقت آ پہنچا ہے یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے امہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ انہا بے ساغ تا رونے لگیں آپ نے پھر اپنی بیٹی کے غم کو دیکھا تو پاس بلا کے کہا ایک بات کی تو وہ ہنس پڑی بعد میں پوچھا گیا کہ وہ کیا تھا کہا روئی اس وجہ سے تھی کہ حضور کہتے ہیں بیٹی سبر کرنا میں جا رہا ہوں ہنس اس وجہ سے تھی کہ آپ نے کہا تھا غم نہ کر سب سے پہلے تو میرے پاس آ کر ملاقات کرے گی ابھی اس پریشانی میں تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ انہو آپ کا پتہ لینے کے لئے آئے ہاتھ میں مسواق تھی آپ اس مسواق کو ٹک ٹکی بانھ کر دیکھ رہے تھے جب آپ نے دیکھا تو امی عائشہ رضی اللہ انہا آپ کے اشاروں کو بھی سمجھنے والی بیوی تھی انہوں نے کہا حضور آپ مسواق مانگنا چاہتے ہیں فرما آیا حضور کو اسی طرح پکڑایا میرے آقا نے وہ مسواق کی بعد میں امی عائشہ نے پکڑی تو آپ نے کی پیغمبر علی سلام کا لعاب امی عائشہ کا لعاب آخری وقت میں جمع ہوا پیغمبر علی سلام کو مسواق کرنے کے لئے انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لوگوں نماز نماز اور اپنے غلاموں کا خیال لکنا اللہ کے حقوق میں توہید و رسالت کے بعد نماز ہے بندوں کے حقوق میں سب سے کمزور غلام ہیں حقوق اللہ کا بھی یاد کروایا حقوق العباد کا یاد کروایا پھر آپ نے فرمایا اللہم بِرْ رفیقِ الْعَالَى میں تو اپنے اعلیٰ دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب آپ نے یہ جملہ بولا میں سمجھ گئی کیونکہ آقا نے مجھے کہا تھا پہلے فرشتہ آکے پوچھتا ہے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اوپر جب آپ نے کہہ دیا میں اوپر جانا چاہتا ہوں پھر آپ کی روح کو کھبز کر لیا گیا اور آپ کی انگلی مبارک اس طرح شہادت کی نیچے ہٹی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے بھی اپنے پر کنٹرول نہ رہا اور امی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے پر کنٹرول نہ رکھ سکیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں یا ابتا اجابہ ربن دعا یا ابتا من جنت الفردو سمعوہ یا ابتا الہ جبریل انن آ اے میرے ابباجان اللہ نے آپ کو بلایا آپ چلے گے اے میرے ابباجان جنت آپ کا ٹھکانہ ہے اے میرے ابباجان جب جبریل آئیں گے دروہادے پہ پہنچیں گے میں دھوڑ کے جا کے کہہ دوں گی جبریل بس کر دے آج میرے ابباج دنیا میں نہیں رہے سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ سرنا لیالیہ امی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آج میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہیں اگر وہ مصیبت دنوں پہ پڑتی تو سارے دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے چھے مہینے تک امی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ بات میں زندہ رہیں لیکن کبھی کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہت نہ دیکھی اپنے غم کے اندر ہی ڈوبی رہیں پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی خبر جب باہر نکلی ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچی دوڑتے ہوئے آئے آپ کی پشانی سے کپڑا ہٹایا بوسا دیا اور کہنے لگے حضور آپ پر اللہ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا ایک تھی جو آنی تھی وہ آگئی آج کے بعد جب زندہ ہوں گے روزی قیامت پھر کبھی موت نہیں آئے گی مسجد نبوی میں گئے صحابہ اپنے حووش و حواز کھو بیٹے تھے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا جب مدینے میں آئے تھے ہمیں یوں لگتا تھا پورا مدینہ روشن ہو چکا ہے لیکن جب آپ گئے ہمیں یوں لگتا تھا پورے مدینے میں طریقی چھا گئی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے حواز کھو بیٹے تلوار کو میان سے نکال لیا مسجد کے دروادے پہ کھڑے ہوئے لوگوں خبردار جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی تلوار سے گردن اتار دوں گا میرے پیغمبر تو اللہ سے ملاقات کے لئے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لئے کوئی تور پر گئے واپس آئے تھے میرے نبی بھی واپس آئیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا حالات کو سنبھالنا اقل مند آدمی کا کام ہے حسنے والے آدمی کا کام ہے آپ اندر گئے سیدھے ممبر پر بیٹھے اور آپ نے جا کر وہ قرآن کی آئیت تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَائِ مَاتَا اَوْ قُتِلَا اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى آقِبَي فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ الشَّيْعَ جب صحابہ کہتے ہیں سنا تو پہلے بھی تھا پڑا تو پہلے بھی تھا لیکن آج ایسے محسوس ہوا شاید یہ قرآن ابھی نازل ہوا سب سمجھ گئے کہ حضور اس دنیا میں نہیں رہے دس دس بندے آتے آپ کا جنادہ پڑھتے علی عباس رضی اللہ عنہ آپ کے غسل قفن کے لئے انتظام کرنے لگے حضرت عباس کے بیٹے قسم بھی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ فضل بن عباس آپ کے غسل قفن کا انتظام کرنے لگے لحد کی قبر آپ کے لئے نکلوائی گئی جو سیدھی اس طرح اور بغلی قبر ہے آپ کی قبر کو تیار کیا گیا صحابہ دور دراز سے آئے سنوار کو بارہ ربی الاول کو آپ اس دنیا سے گئے منگل والے دن جنادہ پڑھا جاتا رہا بدھ والے دن بھی جنادہ پڑھا جاتا رہا جب آپ کے غسل اور قفن کے معاملے دفن کے معاملے میں اختلاف ہوا بہت صحابہ نے کہا آپ کا لباس اتاریں یا نہ اتاریں اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ دی خواب میں کسی نے کہا حضور کا لباس نہ اتارنا آپ بڑے باہیا تھے اسی لباس میں آپ کو غسل دیا گیا پھر پیغمبر علیہ السلام اور پھر آپ کو اس قبر مبارک میں اتارا گیا جب تین قفن کے اندر آپ کو اتار کر قبر میں مٹی ڈال کے صحابہ زخمی دلوں سے واپس آ رہے تھے تو امنی فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کو صبر نہ ہو پایا انس رضی اللہ عنہ کو بلایا انس تو ہی ہے نا وہ جس کو آقا بڑے پیار سے رکھتے تھے بڑے لارڈ سے رکھتے تھے تو ہی میرے آقا کا خادم تھا نا دس سال تک میرے آقا نے تجھے اوف تک بھی نہیں کہا تھا یا آنا سو کیفہ اطابت انفسکم انتہ سو علا وجہ ابی اتراب انس تیرے دل نے کیسے گوارہ کر لیا تیرے ہاتھوں نے کیسے گوارہ کیا تو اپنے نبی کے اندر دفن کر کے مٹی ڈال کے آ گیا کہا اما دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کرتے یہ ترعیم اور تربیت تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی زنگی بہت کٹن حالات میں آئی لیکن انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے وفات کے بعد اسلام کو نہیں چھوڑا دین کے اوپر قائم رہے پیغمبر علیہ السلام کا وہ سورج جو آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا آج بارہ ربی الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوا اور پیغمبر علیہ السلام بدھ والے دن قبر مبارک میں گئے اور آپ اپنی جنت میں پہنچ گئے اب روح مبارک جنت میں جسم مبارک یہاں ہے آپ کی روح جنت میں جسم مبارک یہاں ہے روزے قیامت میرا رب ان کو دوبارہ ملا کر اکٹھا کر کے کھڑا کرے گا اور پھر مسلمان آپ کے چہرے کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کا دیدار بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم